اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے چونکہ سردیاں جانے والی ہیں اور یہ مٹر کی بہار بھی ختم ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے فریز کیا جائے تو کیوں نہ میں آپ کو بھی مٹر فریز کرنا سکتا دوں تاکہ آپ بھی پورا سالے سے انجوائے کر سکیں نمزان آنے والے ہیں آپ اس پر مٹر پلاو بنائیں رشن سالٹ بنائیں بہت سائے چیزوں میں مٹر استعمال ہوتے ہیں ساموسوں میں تو اسے اگر آپ کی فریز میں رکھے ہوں گے تو اسے آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ دو کلو مٹر لیا ہے اسے چھیل لیا ہے کوشش کریں مٹر ایسی لیں جس کی پھلیاں بڑی بڑی ہوں تاکہ اس کے دانے بھی بڑے بڑے نکلیں پہلے آپ ایک کھلے مگی بڑی پتیلی لے لیں اس میں تین لیٹر پانی ڈال دیں اس کے بعد اس میں دو ٹیبر سپون چینی ڈال دیں چینی ہم اس لیٹر ڈالتے ہیں تاکہ مٹر کا رنگ خراب نہ ہو اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا سر ہے اسے اچھی طرح مکس کریں اسے بولنگ پوائنٹ پر آنے دیں جب یہ پانی بلکل اُبالے لگی تو اس پہ یہ مٹر ڈال دیں مٹر ڈالنے کے بعد آپ نے صرف دو سے تین منٹ تک اس کو اُبالنا ہے دو سے تین منٹ اُبالنے کے بعد اس کو فورا ہی ڈرین کر دیں اور ڈرین کرنے کے بعد ایک بڑے بول میں میں نے پانی لیا تھا جو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس کے نیچے برف جمی ہوئی ہے اتنا تھنڈا ہے یہ آپ کو برف نظر آ رہی ہوگی اس میں ان مٹر کو فورا ہی ڈال دیں تھنڈے پانی میں ڈالنے کے ویے سے یہ ہوگا کہ مٹر جو شرنک ہو گئے تھے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے اور یہ دوبارہ سے پھولے پھولے سے ہو جائیں گے اسے تقریباً دس منٹ تک اسی طرح پڑے رہنے دیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا برف والا پانی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا شیپ یہ بلکل پھولے پھولے سے ہو گئے ہیں دوبارہ سے اور پانی بلکل تھنڈا ہے یہ اسے دس منٹ اسے پڑھ رہنے دیں اور اس کے بعد سے دوبارہ سے چھان لیں اسے چھاننے کے بعد اس کا پانی اچھی طرح نکالیں اور اسے کسی ٹیچو پیپر سے یا ٹاول کے ساتھ اس کو ڈرائے کر لیں جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں تو انہیں کسی زپ لوگ بیگ میں بھر دیں آپ چاہیں تو ایک ایک سرونگ کے لحاظ سے بھی رہ سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک ساتھ بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ بس یہ خیال لکھی گا ان کو اچھی طرح سیل کر دیں تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اور یہ خراب نہ ہو اور اسی طرح سے آپ یہ پورے سال انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ آسان سا ایک پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹرہ اور فیس بک کو فالو کریں جزاک اللہ